بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید اگل مندی ایک علاقے میں بادشاہ منتخب کرنے کا بہت عجیب رواش تھا لوگ ہر سال کے پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کی حدود میں داخل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتخب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سامپ بچھو تھے اور کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا اگر وہ سامپ بچھووں سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک پیاس سے مر جاتا کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقہ غیر میں جا کر مر کھب گئے اس دفعہ شہر میں داخل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز علاقے کا لگ رہا تھا سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارک بات دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے اور اسے بڑے عزاز کے ساتھ محل میں لے گئے وہ حیران بھی ہوا اور بہت خوش بھی تخت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے یہ سنتے ہی وہ ایک دفعہ تو پریشان ہوا لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ آتے ہو درباریوں نے سپائیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکھانے جنگل میں لے گئے بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپسی آ گیا اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ غیر تک ایک سر سبز و شادہ براستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچ و بیچ ایک ایسی راہش تعمیر کی جائے جس میں ہر قسم کی سہولت ہو اور اس کے اردگرد خوبصورت باغ لگائے جائیں بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس سال سے یہ رسم ختم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک اکلمند بادشاہ مل گیا ہے وہاں تو ہم ان بے اکوف بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لئے کوئی انتظام نہ کرتے لیکن آپ نے اکلمندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا خیال رکھا اور اندہ بندبس فرمائے لیا ہمیں ایسے ہی اکلمند بادشاہ کی ضرورت تھی آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں اس انوکھے ملک کا نام دنیا ہے وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ غیر ہماری قبر ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ہی جگہ چھوڑ آئیں گے تو کیا ہم نے اکلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغات تیار کر لیے ہیں یا بے وقف بن کر اسی چند روزہ زندگی کے مزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مخصوص مدت شاہی انداز میں گزار کر ضائع کر رہے ہیں ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر پشتانے کی محلت بھی نہیں ملے گی اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری خوب سچی فکر کرنے کی حمد اور توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کومنٹس کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے موسیقی